اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہاپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک سمر سپیشل ڈرنگ کی ریسیپی شیئر کروں گی جو بہت زیادہ ریفریشنگ اور پینے میں بہت ہی مزی کی ہوگی اور جو لوگ کافی لورز ہیں ان کے لیے آج کی ریسیپی بہت زیادہ سپیشل ہے اور کافی کے لیے میں نے یہاں نیسکیفی کی کافی کا یوز کیا ہے اور کافی میں لوں گی جی یہاں پہ ایک چمچ اور چینی میں لوں گی یہاں پہ دو چمچ یعنی کہ جتنی ہم کافی لیں گے اسے ہم ڈبل کونٹیٹی ایڈ کریں گے چینی کی اور پانی بھی میں یہاں پہ لوں گی دو چمچ یہاں پہ میں نے وارم وارٹر کا یوز کیا ہے گرم پانی کا یوز کیا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے مکسنگ آپ نے اس کی دو سے تین منٹ کرنی ہے اس کو آپ نے اچھے سے بیٹ کرنا ہے اور بیٹنگ کے لیے یہاں پہ میں نے ہینڈ ویسک کا یوز کیا آپ چاہیں تو آپ کافی بیٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے ذرا آپ کی محنت کم ہوگی ٹھیک ہے جی اور کافی کا مکسٹر ریڈی ہونے کی نشانی یہ ہوگی یہ کلر میں بلکل لائٹ ہو جائے گا اور اس طرح سے یہ کافی جو ہے تھوڑی سی فلاپ اپ ہو جائے گی اور یہاں میں نے ایک گلاس دے لیا تھا جس میں میں اپنی کافی سرف کروں گی اور جو مکسٹر ہم نے بنا کے رکھا تھا کافی کا وہ سارا مکسٹر میں اس گلاس پہ اندر ایڈ کر دوں گی یہاں میں نے ایک کافی کے لیے میں نے آپ کو ریسیپی دی ہے آپ چاہیں تو آپ اس ریسیپی کو ڈبل یا ٹرپل کر کے کونٹیٹی تو آپ جتنی چاہیں کافی بنا سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی دھیڑ سارے آئیس کیوبز کیونکہ ہم کالڈ کافی بنا رہے ہیں اور جتنی کافی تھنڈی ہوگی اتنی زیادہ ریفریشنگ اور مزے کی لگے گی اور اس میں میں ایڈ کر دوں گی فریش ملک یہاں پہ میں نے چل دودھ کا استعمال کیا ہے آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کا دودھ بھی اچھے سے چلد ہونا چاہیے تو ہی کافی ڈبل مزہ دے گی اور کافی جب دودھ ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی کافی اوپر سے تھوڑی سی سپرنکل کر دوں گی اس کی لک کو تھوڑا سا اور انہینس کرنے کے لیے آپ چاہیں تو آپ اس میں مزید چوکلیٹ سیرپ یا آئس کریم کا سکوپ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں ہماری کافی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اور آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھیں کتنی کریمی اور مزے کی لگ رہی ہے یہاں جی میں اپنی کافی انجوائے کرنے لگی ہوں ہائی ہاپ آج کی آپ کو کافی کی ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی اور آپ بھی اس کافی کو ضرور بنائیے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبکرائب کرنا نہ بھولئے گا اوکے جی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ جی با بائے